ان کا میں نے سر کو ایپکیسن دی ہے کہ میری جانمال کی حفاظت کی جائے بہیا یہ خطانناک لوگ جو جیل میں اب جو باہر ٹائل ہیں ان سے خطرہ ہے سپاہ ودایگ ارفان سلنکی کے لیے ابھی ایک خطرہ ٹلا ہی نہیں تھا لیکن ایک خطرہ آ کر اور کھڑا ہو گیا جس کا نام وسیم رائیڈر ہے آج وہ کانپور کے پولیس کمیسنر آفیر پہنچے اور اپنی جان کی بھینگ مانگی کہا کہ مجھے سلنکی پریوار سے خطرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میڈیا کو وہ بتا رہے ہیں فروری میں میری اپنی پیسن آئی تھی جو یہ کرنے لگنج ہوتے ہوئے جاجمو پہنچی اور اس کے بعد جاجمو میں آسوک دوبے جی تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ بد دو چار روز میں اس پر کاروائی شروع ہو رہی ہے پھر آسوک دوبے جی کا ٹانسفر ہو گیا رام بابو آگے انہوں نے ابھی کچھ کیا نہیں اب جو اروین سے آئے ہیں انہوں نے آتے ساتھ پھر مجھے ملے بلایا پھر میں آ کر ان سے ساری ہماری بات ہوئی تو وہ انکواری پوری جا چل رہی ہے اب وہ کمیسنہ صاحب سے چٹھی گئی تھی اب کمیسنہ صاحب سے مل کے آئے ہیں اب یہاں جوائن کمیسنہ صاحب سے ملے ہیں معاملہ یہ دیا کہ حمداد کانٹیکسن میں میں پاون پرسن کا استعدار تھا سارے پاون پرسن کا جس میں حاجی بسی تھے میراز سلنگ کی اور یہ یہ نسیم سلنگ کی اور خطیب القبرہ یہ پانچ لوگ تھے جس میں یہ بن رہی تھی بیڈلنگ اس ٹائم پہ میراز سلنگ کی نے حاجی بسی کا حصہ مجھے دو ہزار انیس میں دلا دیا تھا تو میں سارے پاون پرسن کا وہ لیکن وہ ڈائریکٹر رہے اس نے اٹھارہ میں پھر مجھ سے اس نے بائیز فون کیا کہ یہ جو ہے عرفان کا نام بہت آ رہا ایسا نہ ہو آپ کو بھی دکھت آ جائے تو میں نے کہا مجھے دکھت نہیں میں کاروباری ہوں جس کو دکھت آئے وہ اپنا کرے تو بائیس میں اس نے فرجی یہ اٹھارہ نسیم سلنگ کی کو بائیس میں وہ اسٹام اسٹام میں نے پورے ان کو دیا ہے فوٹو بائیس میں انہوں نے ان کو ہٹایا ہے بیس اکیس کی آرڈٹ میں وہ موجود ہیں اور اٹھارہ میں نسیم سلنگ کی کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہٹ چکی ہیں یہ عرفان کی بی بھی ہیں میں دیکھوئے ان سب کا تو گنڈا راج ہے اب آپ گنڈا راج ختم ہوگا مجھے جان کا میں نے سر کو اپنی کیسن دی ہے کہ میری جانمال کی حفاظت کی جائے بائیہ یہ خطانناک لوگ جو جیل میں اب جو باہر ٹائل ہے ان سے خطرہ ہے بائیہ یہ سب میرا سلنگ کیلئے اب گنڈے ہیں نا بیا جیسا کی آپ نے سنا کی وشیم رائیڈر سلنگ کی پریوار کو اپنا خطرہ بتا رہے ہیں لیکن جب میڈیا نے ان سے سوال کرا کہ وہ تو ابھی جیل میں ہے لیکن وہ کہتے کہتے نکل گئے کہ اور تو ابھی ان کے جو گنڈے ہیں وہ تو ابھی باہر ہیں کامیرہ پرسن سندی جیسوار کے ساتھ محمد زیت ڈیانائنوز کانپور ابھی وشیم رائیڈر ہمارے آفیس میں بھی آئے تھے اور پولیس آیبت مہدے کے آفیس میں بھی گئے ہیں انہوں نے اپنا ایک آویدن پتر دیا ہے پورو میں بھی فروری کے مہینے میں انہوں نے ایک آویدن پتر دیا تھا جس کو اگزامین کرنے کو بھیجا گیا تھا پولیس آیبت مہدے کے دوارہ انفورچنٹلی اس کے اگزامینیشن میں کافی سمیں لگا ہے بٹ ان کے سبھی تکھیوں کو ہم لوگ میریٹ کے آدھار پر دیکھ رہے ہیں دیکھ لیں گے اور جو بھی اچھت کاریوائی ہے جو صحیح ہونا چاہیے وہ ہوگا and it's our duty to provide safety and security to each and every city and we are committed for that تو ہم ہر ایک چیز کو اگزامین کریں گے اور اگزامین کر کے جو صحیح کاریوائی ہونے چاہیے وہ ہم کریں گے سر آپ نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی یہ بھی رہاں پر اپنی افریکشن دے رہتے ہیں وہ ابھی اگزامین کا سبجیکٹ ہے اور ہم ان کے لکھے ہوئے آروپوں کو بینا اگزامین کیے صحیح اور غلط نہیں کہہ سکتے that is not good بٹ یہ جرور ہے کہ ہم سبھی تکھیوں کا پر اکشن کریں گے اور ہم راج کنسٹریکشن کمپنی کے تمام ڈاکومنٹ گنگسٹر ایکٹ کی بھی بیچنا کے کرم میں بھی لیے گئے تھے اور وجہ بہت صاف تھا کہ گنگسٹر ایکٹ کی بھی بیچنا میں جو ابھیوقت تھے ان ابھیوقتوں سے سمبنزیت پریجن اس کمپنی میں رہے ہیں ڈائریکٹر کے روپ میں جیسا کہ on record ہے تو اس کرم میں تمام ڈاکومنٹس جو ہے وہ لیے گئے تھے آروسی سے رجسٹرار آف کمپنی سے اور ہمارے پاس ڈاکومنٹس بھی ہیں تو ہم سبھی ڈاکومنٹس کے ساتھ جو کی ہمارے پاس already اپلبد ہیں اور جو ہمارے پاس اپلبد نہیں ہیں وہ ہم آروسی سے لیں گے اور جو یہاں پہ انہوں نے ابھیوق لگائے ہیں ان سبھی چیزوں کی تتھتہ جانچ کر لیں گے اور جو ویدھی انروپ ہونی چاہیے وہ ہم کاریوائی کریں گے ایسا پولیس آجوت مہولے کا رضیش اور جو اس میں جانوین دوابل کام ہمارا ہوگا وہ کریں گے دوابل کام ہمارے پاس